دوستو زی ٹی وی کا لوگ پرے شو ہے کنڈلی بھاگیا جو اپنی دمدار کہانی کے لیے تو درشکوں کے بیچ چرچت ہیں ہی پر اس سے بھی زیادہ چرچاؤں میں رہتے ہیں اس کے کلاکار جنہوں نے اپنے الگ الگ کردار سے درشکوں کے بیچ ایک الگ چھاپ چھوڑی ہے اور انہی میں سے ایک کردار ہے پریتا ارودا کا جسے نبھانے والی خوبصورت اداکارہ ہے شدہ آریا جو اس کردار کو اتنے پوفیکشن کے ساتھ نبھا رہی ہے کہ آج یہ پریتا کے نام سے گھریلو نام بن گئی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پریتا کا کردار نبھانے والی اب انیتری شدہ آریا اتنی بڑی اور سفل ایکٹرس بنی کیسے یہ انڈسٹری میں آنے سے پہلے کیا کام کرتی تھی اور انہیں ان کی زندگی بدلنے والا یہ رول کیسے ملا آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب سوالوں کے جواب دینے والے ہیں شدہ آریا کے جن سے لے کر اب تک کی پوری بائیوگرافی بتا کر اگر آپ جانا چاہتے ہیں ان کی پوری لائف سٹوری کے بارے میں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں ساتھ ہی اپنی پیاری پریتا کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سیریل کنڈلی بھاگے میں پریتا اروڑا کا کردار نبھارہی اب انیتری شدہ آریا کا جن 17 اگست 1987 کو نئی دللی میں ہوا تھا اس لئے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی دللی کے ہنس راج سکول سے کی اور گریجویشن کی پڑھائی بھی دللی کے کالیج آرٹس اینڈ کامرس انسٹیٹیوٹ سے کی اگر بات کریں ان کے ایکٹنگ کررے کے بارے میں تو انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ میں کافی روچی تھی اس لئے انہوں نے پڑھائی ختم کرنے کے ساتھ ہی اپنے سپنوں کو اڑان بھرنے کے لیے اپنا قدم ممبئی کی طرح پڑھایا اور وہاں جا کر انہوں نے انپم تریئیٹر ایکٹنگ ڈراما کالیج میں اینمیشن لے لیا جہاں سے بولوڈ کے کئی سیلیبرٹی بھی ایکٹنگ کا کوز کر چکے ہیں ایکٹنگ کی پڑھائی کرنے کے دوران ہی نے کئی ایرمیٹیزمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا اور اسی وقت ہی نے پتا چلا کہ ممبئی میں ریالیٹی شو انڈیا و ویسٹ سنسٹار کی خوج کے لیے آڈیشن چل رہے ہیں تو انہوں نے بھی دیری نہ کرتے ہوئے آڈیشن دینے کے لیے قدم بڑھایا اور وہاں جا کر انہوں نے آڈیشن دیا اور قریب ہزار لڑکیوں کے بیچ ان کا سیلیکشن ہوا اور اسی طرح سے انہوں نے سال دوزار چار میں آئے ریالیٹی شو انڈیا بیسٹ سنسٹار کی خوج سے اپنے کریر کی شروعات کی جس میں انہوں نے کافی اچھا پردیشن کیا پر یہ اس شو کو جیتنے میں تھوڑی سی پیچھے رہ گئی حالانکہ یہ اس شو کی رانر اپ ضرور رہی تھی اور اسی وجہ سے انہیں ایک تیلگو فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جس کا نام تھا کلوانین کڈھالی جس میں انہوں نے کافی اچھا پردیشن کیا اور اسی فلم میں کام کرنے کے دوران انہیں اپنے فیورٹ سٹار بگ بی کے ذات نشبد فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جو کہ سال دوہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی تھی جس میں امیتا بچن اور زیہ خان جسے کئی بڑے بڑے سٹار نظر آئے تھے حالانکہ اس فلم میں ان کا رول کافی چھوٹا تھا پر چھوٹے سے رول میں انہوں نے ایک الگ جان ڈال دی جس کے چلتے آگے چل کر انہیں لگاتار بولی وڈ اور تیلگو کی کئی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا پر ان فلموں میں کام کرنے کے دوران انہیں خاص پہچان نہیں مل پا رہی تھی جس کی بچپن سے یہ تمنہ رکھتی تھی اس لئے انہوں نے سوچا کہ ایک بار کیوں نہ چھوٹے پردے کی طرف ٹرائی کیا جائے اور چل پڑی آڈیشن دینے کے لئے جہاں انہیں آڈیشن دینے کے بعد سال 2011 میں ٹی وی انڈسٹری سے پہلا بریک ملا جس کا نام تھا میں لکشمی تیرے آنگن کی جس میں انہیں لیڈ رول کے طور پر لکشمی کی دمدار بھومی کا نپھانے کا موقع ملا جس میں انہوں نے اتنا اچھا پردیشن کیا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھر ہی لونام بن گئی تب ہی تو انہیں اس سے شو کے بعد تمہاری پاکی اور ڈریم گرل جیسے شوز میں کام کرنے کا موقع ملا اور فائنلی انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی انڈسٹری میں ستھاپت کر لیا اور آج انہیں لوگ کنڈلی بھاگے کی پریتا کے نام سے جانتے ہیں پروفیشنل لائف کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی پوسنل لائف کی تو آپ کو بتا دیں کہ ورطمان میں یہ اپنے بوائفرن بزنس مین اور لائر عالم مکر کے ساتھ سگائی کر چکی ہیں جن کے ساتھ یہ نچ بلیا میں بھی نظر آئی تھی اور اب آنے والے سمیہ میں یہ جلد ہی ان سے شادی کرنے والی ہیں پر آپ کو بتانے کہ عالم سے پہلے بھی بزنس ٹائکون جہن تراتی سے انہوں نے سگائی کی تھی پر آپسی مدھیت کے چلتے دونوں الگ ہو گئے ان سے رشتہ ختم ہونے کے بعد ان کے زندگی میں عالم نے دستک دی جن سے یہ اب اتنا نزدیک آ چکی ہیں کہ اب ان سے جلد ہی شادی کرنے والی ہیں تو دوستو آپ شدہ آریا کی بائیوگرافی کے بارے میں جان کر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں